ہمارے ٹویل تولے بچو آج کس ویڈیو کا ایک ہی مین اٹریکشن ہے کرچوف's law کرچوف's laws there are two laws یہ کرچوف's laws خود اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہیں write the کرچوف's laws یا ایک بات کوشن ایسا آیا تھا there are two famous laws using to find current in a complicated circuit name of those laws and write them کس ویڈیو کا نام نہیں ہے تا اپنا پہچاننا تھا تو کوئی جڈل circuits ہوں اس میں different different branches میں current find کرنے ہو اس میں یہ law یہ laws کام آتا ہے ٹھیک ہے کرچوف's law آنا یا کرچوف's law سے کوئی نیومیریکل میں current find کرنا ہے نیومیریکل کا آنا 100% تیر ہے board میں 12th board میں یا تو کرچوف's law لکھنے کے لئے آئیں گے یا مورس چانچ ہے کہ اس پہ depend نیومیریکل آئے گا یہ سرنس چاہتا ہے write the heading کرچوف's law پہلے میں کیا کہتا تھا جب یہ کوئی سرنس چاہتا تھا there are two laws to find the current and complement circuit اسے پہلے میں کیا کہتا اس کوئی سرنس چاہتا تھا سرکرچوف کی سرنس چاہتا ہے رائٹ کرچوف's laws ختم پر جب یہ کوئشن ہے تو میری بانکہ کھلی یا تو ہونے ہی چاہتا ہے تو کس سرنس چاہتا ہے آگے دعا بلوں کچھ ڈیسن نمبر ون مطلیخنا first law first law junksan rule junksan rule junksan rule first law first law بلکل آسان ہے بلکل آسان ہے بہت سارے وائرس اگر کسی پوائنٹ میں ملنے ہوں پہلا دوسا تیسرا چاہتا اور ہمیں currents آ جا رہے ہوں تو law بلکل آسان ہے یہ کہ اس junksan پہ کل ملا جتنا current آئے گا اتنا ہی تو میں کہہ رہا ہوں جتنا current آ رہا ہے جتنا پلس ہے جتنا جا رہا ہے جتنا پلس جتنا پلس تنا ہی منس ہے کیا ہی آنسر جیو پھر اسٹویر میں لکھلو سکو ہنڈ ڈالکے first law junksan rule اسٹویر میں لکھلو in any circuit sorry at a junction in any circuit the algebraic sum of all current meeting is zero تو کیسے لکھ دیں اپنے سابسے لکھ دیں ٹھیک ہے all currents meeting at a junction in a circuit sorry algebraic sum of یا چلو اب سن لو اسلامی کیا لکھلو algebraic sum of all currents meeting at a junction in any circuit in a circuit is always zero اس کے بعد ٹھیک ہے پاوچ کر رہے لکھ لیں پہلے سنوڑے نا پاوچ میں لکھ لیں گے ہاتھ تو ہاتھ لکھتے رہے ہیں پاوچ کر کر کے پھر دیگرام مانے گا کچھ ایک میں current آتا ہو رہا دو اور کچھ ایک میں جاتا ہو رہا دو i1 i2 i3 i4 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 جہاں ٹھیک ہے جہاں آپ نے وہ جو اسٹیٹمنٹ لکھا algebraic sum of is always zero اس کے ترند بات جو ہے آپ اس کا سنکیت کے روپ میں وہ لکھتے ہیں sigma i is always zero سنگھ ہوتا ہے algebraic sum کو سوکر لیس وقت یہ یہ لکھتے ہیں اس کے بعد دیگرام منا آنا اور اس پر یہ کام جلدی کر لو second law کا نام آنے سے پہلے یہ اپ ڈیٹ کر لو جلدی فاسٹ میں نہیں رکھ سکتا آپ پاہنچ کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہو جمانہ بدل گیا ہے online کا جمانہ ہے second law لو 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 یہ یہ بس جسے اکر آپ نے سمجھ لیا تو کداچت numerical کرنے کا مندید ہے پر آپ نے سو کچھ بچے ایسے ہیں جو numerical تو کرنے ہی نہیں ہیں بس وہ تو کرنے پڑتے تھے میں جب آف لائن تھا تھا در تھا چیک بھی کریں گے اب کیوں کریں گے میں بچے نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر اس کو سمجھتے ہوئے کرنے کی اچھا جگ جا ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا پر جو بچے مجھے پورا فولو کر رہے ہیں انہیں آدیس ہے میرا اس کو سمجھتے ہی اس کے بعد آپ کا خوب مرک ہوگا دھے اٹیمپ نیومیریکلز بیش ڈانٹ کی چوف لاز لگو سائی رات بیٹھ کے کرتے ہو ان کے نیومیریکلز کو لوب سے یہ سمجھائیں لوب بننا جروری ہے جہاں سے شروع ہوئے گھوم پھر کے وہاں پہ آئے جاؤں گا بیچو سے لچھے لوگ نکل دیا اچھے برانچے سے ایک برانچ تو گھوم پھر کے وہاں پہ ہی آئے گا جیسے اب یہ اس ٹیٹمنٹ ہی نہ پڑے گا اس کو اس ٹیٹمنٹ میرے بولنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑنا ہے میں بول دوں ہاں اب ہین کرتے رہو گے اس لئے اس کو سمجھیں کیا کہنا چاہ رہا ہے تب تو اس ٹیٹمنٹ آپ خود ہی بنا لوگ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے سمجھ لیں کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ نہیں بنانا بھی آپ پہتے گا کیا بنانا ہی میں پتہ دوں ہوں یہ دو لوگ اوپڑا ایک گلوز ہوگی اپنا اپنے چاہ گلوز ہوگی انہیں کی چاہ کا سیکنڈ لوگ کیا ہوتا ہے وہ سب جانہیں اگر دعا اللوپ ای بی ای ای ف واپس اے پہ لیا جائے اے پہ ختم کر دینا تو کلوز لوپ کرنے کے سان جائے گا کلوز لوپ ای بی ای 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 میں وہ کیا کہنا چاڑ رہا ہے اس کو سنے ایک اس سے انک کرنے ہاں سے نکلے گا اور یہاں سے نکلے گا اور یہاں کچھوں کا فرس اول ہو جائے گا ٹوٹل آنے والا کرنٹ اگر وہ آئی ون یہ آئی ٹو ہوا تو اس پوائنٹ ٹوٹل اینگرم انگرن آئی ون پلس آئی ون اس ٹوٹل آرڈو انگرن آرڈو انگرن ایک راستہ ہے تو سارا میں سے جائے گا آئی ون پلس آئی فرسٹ لو فرسٹ لو لو یا خیلی لو بھی کہہ دیں گے لو اے بی ای ایف اے یہ نوٹ نہیں کرنا آپ کو بس سمجھے دھنگ سے اس کے رہسے کو سمجھا اے بی ای 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 یعنی کہ ہم ایسے چلیں مچھے کو آگے کو یوں ٹرن مارا اور ایسے جا رہا ڈیکسن کا بڑا فیل ہے اس میں ایک بار ڈیکسن تیہ کرلو کوشی بر سکتے ہو بس ایک بار تیہ کرلے پھر اس کو فالو کرو کیا ہے کی بی ایس کل ٹو آئی آر آپ نے پڑھ رہا ہے اگر بی ایس کا ای لے لیں گے تو ریس ٹینس بھار کے ساتھ ساتھ اندر کا بھی آ جائے گا پس یہ اندر ہے تو ای اکل ٹو آئی آر یہ آر ٹوٹل ریس ٹینس کہ چوف کا سیکنڈ لو یہ ہے کہ یہ چیز بیاپک روپ سے کام آئے گی بس یعنی کہ آئی انٹو آر دیکھیں چلتے رہو جہاں جہاں کوئی ریس ٹینس پڑھے گا اور اس میں جو کرنٹ فلو ہو رہا ہوگا اس کا پروڈکٹ پھر آگے چلو کوئی اور ریس ٹینس پڑھے گا تو وہ ریس ٹینس اس میں فلو ہونے والا کرنٹ اس کا پروڈکٹ پھر آگے چلو جہاں جہاں ریس ٹینس پڑھتے رہیں گے ریس ٹینس کھ لیتے رہو اس سے اسے اصبادنگ فلو ہونے والا کرنٹ کی انٹو کرتے رہو تو یہ آئی انٹو آر آئینٹو آکے یہ جگہ چ armiesٹÜپلے بن جائیں گے ان سب کا علب لگ سب یہ تو ہو گیا ریٹ آٹھ اور جتنے ای اے مف جتنے سیل بنا Interished اس میں دکھائی دے رہے ہیں تو اسی رسی رونbra چلو تمہارا جتنے سیلنجر آنے کونس سو کا الگیبیرک سم کرتو بس میرے دونے کو اب ساری سمسے الگیبیرک سم پر آ رہی ہے مجھے پتا جنہیں پتہ ہی نہیں کچھ ہی ہو تو بچ چچا بیٹھے ہیں جنہیں پتہ ہے جنہوں نے پہلے پڑھی بھی لیا ہے اور اسی پوائنٹ پر انہیں دکت ہے وہیں پہ آپ سچیت ہو چکے ہوں گے اب تک کہ اب جو الگیبیرک سم کے بارے پلس مائنس کے بارے میں سر بتانے جا رہے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ پڑھنے والے بچے سچے دھوئے ہیں نا پڑھنے والے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے سنیے الگیبیرک سم کے کیا بارے جو پاتھ ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹنگ پاتھ جو پاتھ ہم نے سیلیٹ کر لیا اگر اس میں فلو ہونے والا کرنٹ بھی ہمارے سیلیٹنگ پاتھ کے ساتھ ساتھی جا رہا ہے جیسے ہم نے پاتھ اے سے بی پاتھ کیا یہ کیا سیلیکٹ اس میں کرنٹ بھی ہمارے ساتھ سیلیٹ چل رہا ہے تو ٹیک پوجیٹیو ہم ایک بار پاتھ سیلیٹ کر لیں گے اور اس پاتھ سیلیٹ میں میو جا رہے ہیں اے سے بی کے اترے بی سے اے کی طرف جا رہے ہیں اور کریس ٹینس آیا اس میں ملنے والا کرنٹ اُلٹا رہا ہے تو ٹیک نیگٹیو اوکے سیل کی بات کر رہے ہیں ہمارا سیٹیپ ہاتھ یہ ہے اور سیل کا جو بھی کرنٹ کو فلو کرنے میں ایسا ہی ہے سیل کا جو نہ کہ سیلیں فلو ہونے والا کرنٹ ملین کرنٹ اگر اب سیل جانچ اس میں اس پوڑا کیا کرنٹ ایسا ہے تو اس نیگٹ اس پورڑا ہونے میں ہیٹیوی نہیں کر رہا ہے یہ تو جوربی بھی میرے ہی ہمارا ہے پہلہ ہی خواہ دوسرے لых پر ای 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 اک سف سے تو thank you اس لئے فہاان کی فلوشغでしょう جورپ نہیں کر رہا ہے یہ وہ شور وقت نبستات سے بھی کھالگرہ ہے یہ ای ایک ای ایک بھی جورجی لگا رہا ہے ہمارے چلنے کے ساتھ ساتھی یہ بھی اقلائے کر رہا کی کرنٹ ادھر ہی فلو چاہاں بھلے نہ ہو پا رہا ہوا دوسرا میٹھا تو پوجیٹ اور اُلٹا موکر کھڑا ہوا ہے ہم یوں جا رہے وہ یوں کر کے موکر ہوا ہے کہ میں تو کرنٹ ادھر بھجوں ہوں چاہاں بھلے نہ بیش کر رہا ہوا پر کام اس کے ادھر بھجنے کریئے ہمارے سٹنٹنگ پاتھ کے اوپوجیٹ تو نگٹ اپنا پاتھ ایک بار سلٹ ہو جائے کیا کہ اس کے لئے فری ہو چاہیے یوں کر لوں چاہیے یوں کر لوں پڑھیں تو اس کے پاس کو فولو کرو آئین ٹو آر کے الڈیفرک سم کے لیے ہمارے سلٹنگ پاتھ کے ساتھ ساتھ کرنٹ جا رہا ہے تو پوزیٹیو اوپوجیٹ تو نگٹ ایم اپس کے الڈیفرک سم سائن کے لیے ہمارا ساتھ دیتا ہوا ہے اس کا مو پلس اوپوجیٹ کھڑا ہے تو مائنس سامیاری بار ابھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اسٹیٹمنٹ لکھا دو ہوں تو کچھ بھی پڑھ لینے پڑھنے والا آپ کے فکر یہ سمجھے اس بات کو میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا جو میں نے بھی میٹھا ہے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اور آپ نے پہلے کہیں پڑھ لیا یا سیلپ شیڑی گنتگت پڑھا ہے تو یہیں پہ ایک دکت آتی ہے پلس مائنس ہی دماغ خراب کرتے ہیں ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اس لیوپ میں جس کا مارک بنا چکا ہوں میں چوف سیکنڈ لو جس کا سٹیٹمنٹ لکھنا ابھی باقی ہے بتانے جاتا ہوں تمہارا، پہلا رجسٹرینٹ عر pes forte عر pes Joe اب کس نے ابنو سب سے رہی ہوا hi être عر pes صائن چیک کرو ہم یہ ہونے آ رہی تھے اور کرنٹ یوں آ رہی اس لئے اور اب یہ پلس مائنس کیسے لگانے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا پا کر لیا اگلہ ریسٹرینس پڑھا R1 اسے فلوان والا کرنٹ تاکہ I1 ہے تاہی ہاں سیاں تک ایک کرنڈ رہا ہوگا I1 سائن بیسائی کرو ہم ٹکڑک 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 کرتے ادھر آ رہے ہیں اور کرنٹ ہی ہمارے سار ساتھی چل رہا ہے so positive and no any other ریسٹرینس ایک ریسٹرینس اکام پورا is equal to net em پھر چلو ریسٹرینس ایک ایک ایٹو ہے اور یہ ایٹو ہے بہت دو ایٹو 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 سائن چیک ہاں یوں آ رہے تھے یوں جا رہے تھے اور یہ اول دم پورا کھلا ہو اس کی چاہترینس اکرنٹ ایسے فلو کرنا ہمارے اوپا جیو جب یوں جاتے 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 یوں جا رہے ہیں اور یہ ہماری ہیلپ پر اکرنٹ فلو کرنا so positive یہ ہے جی ایٹو چوہ سیکنڈ لہ سوچ میں آیا نہیں آیا تو اور نہیں سمجھا سکتا آ گیا پھر بڑی چھو اسٹیٹمنٹ سمجھا سکتا ہے سمجھا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الگیبی سم کسی کا الگیبی سمجھا ہے آئی جوارا کی products کا الگیبی سم in a closed loop in a mass the الگیبی سم of products of resistances in different parts and corresponding correctness ہو گیا is equal to the الگیبی سم of a maps working in that mass یا لو سمجھا گیا اب لکھیں سب سے پہلے main heading کی نیچے statement آیا گا statement سنیں اب جو بولنا ہوں اس کو سن کے pause کر کے لکھ لیں گے پہلے سب پہلے statement لکھا جائے گا لکھیں in any closed loop the الگیبی sum of products of resistances in its different parts and corresponding currents is equal to algebraic sum of emfs working in that closed loop اٹھائے گا اس statement کے بعد box سمیں پہلے اسو لکھو sigma ir is equal to sigma e یہ اس کو لکھ دینے کے بعد آپ اس ڈائیگرام کو بنائیں گے دیکھ رہا ہے صاحب صاحب دیکھ رہا ہو اس ڈائیگرام کو بنائیں ڈائیگرام ڈائیگرام اس کے بعد ان کلوز لکھو دیس یہ ہو گیا اور اگ نیچہ لے ہو لگا ڈائیگرام ڈائیگرام لگا چلو یہاں سے ریس ٹینس پڑھا r3 اس نے follow ہون والا کرنٹ ہے i1 پلس i2 سائن ہمارے چلنے کے ساتھ ساتھی کرنٹ بھی جا رہا ہے so پلس اگلا ریس ٹینس پڑھے گا r2 اس نے follow ہون والا کرنٹ ہے اس برانچ میں i2 ہمارے چلنے کے ساتھ ساتھی there is only one cell e2 ہم ایسے چلنے اور اس cell کا جو کرنٹ کو ایسے follow کرنا ہے so take positive یہ دو ایک سٹیٹمنٹ یہ باکس والا پارٹ پھر ڈائیگرام اور یہ دونے ایک سٹیٹمنٹ بتائیں کس لوب میں آپ use کرنے یہ ہے کرچوف law ٹھیک ہے ایک کرچوف law law کے numerical کی solve کر میں اس کی پک بھیج دوں گا کس سمجھانے کوئی فیاد نہیں سمجھانا تو یہ ہی ہوئی یہ سمجھ ہوں گا بس یہ دھیان لکھنا پلس منس کا ہمارا سیٹنگ پاتھ یہ ہے اس میں کرنٹ الٹا جا رہا اس لئے منس لیا ایٹس ایک سمجھ آگی راستہ کھل گیا اس کا دوڑو پوری جی جان سے اوکے بھائی بھائی